بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلیس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے دوستو بہت نایات ٹاپک ہے چیلنج دوں گا اس ویڈیو کے اندر اگر آپ نے شروع سے لے کے انڈ تک یہ ویڈیو دیکھ لی تو آپ کے موٹر بائیک کی فیول میلچ بہت اڈجسٹ ہو جائے گی اور جو بائیک مسنگ کرتی ہے چالیس اور ساٹھ کے درمیان وہ بھی ختم ہو جائے گی اور سٹارٹنگ اینڈ لاسٹ میں جو مسنگ آتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو ہمارا جو آج ٹاپک ہے اور ٹاسک جو ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ سیمنٹی چینل ہیرو موٹر بائیک کے اوپر ہے کیونکہ ہیرو موٹر بائیک کی سیٹنگ اینڈ ہونڈا سیڈی سیمنٹی نیو مارڈل کی سیٹنگ میں ڈیفرنٹ ہے کافی ساری چینلیں گے سلائٹ ٹیوب میں بھی چینلیں گے کربیٹر میں بھی چینلیں گے اور ہم نے آج اس ہیرو موٹر بائیک کے اوپر چینل موٹر بائیک کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو چینل موٹر بائیک کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی بھی بھی ہے ونڈو فیب بھی باقی بھی موٹر بائیک ہیں لیکن جو آج ہمارا اس ویڈیو کے اندر جو ہمارا مقصد ہے فیول میلیج اڈجیس کرنا میسنگ کرنا خد کو ختم کرنا شروع والی درمیان والی اور لاسٹ انڈ والی اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے تو دوستو چلتے ہیں موٹر بائیک کے پاس اور انشاءاللہ آپ نے بار بار کہہ رہا ہوں دوستو شروع سے لے کے انڈ تک آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے سیٹنگ بھی سمجھ جائے اور چیزیں ہم نے کیا ریپلیس کرنی ہے وہ بھی سمجھ جائے گی تو دوستو چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف جی تو دوستو یہ ایک قدر چینہ موٹر بائیک ہے سیونٹی ہیرو موٹر بائیک کی کیٹا گری میں آتا ہے اور اس موٹر بائیک یہ جو ہم نے سلائٹ ٹیوب پہ آج فوکس کرنا ہے سلائٹ ٹیوب پہ ایشو ہے جس کی وجہ سے موٹر بائیک کی ایک تو فیول میلیج اچھی نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ چالیس اور ساٹھ کے درمیان جا کے بائیک مسنگ بھی کرتی ہے اور جب ہم ایکسی لیٹر ٹاپ پہ جا کے مکمل ٹاپ پہ ہوتا ہے موٹر بائیک جب ایکسی لیٹر چھوڑتے ہیں تو اس نے محل کے ہل کے پٹاکے بھی مارتا ہے اچھا یہ پٹاکے والی جو گیم ہے یہ کافی سارے اور بھی چیزوں میں آتی ہے بٹ اور ساری چیزیں چیک ہو چکی ہیں جس اس کی سلائٹ ٹیوب کا ایشو نکلا ہے وہی ایشو آپ سب دوستوں کے ساتھ دل کیا کہ میں شیئر کرتا چلوں تاکہ یہ آنے والا فالڈ کے اب تک کب آئے گا یہی فالڈ اگر آج میرے سامنے ہے تو وہ آپ کے سامنے بھی رکھنا میری ڈیوٹی بنتی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے سلائٹ ٹیوب کو کھول لینا ہے اور یہ سلائٹ ٹیوب کو ہم نے بہر نکال لینا ہے ٹیوب کو دوستو بہر نکال کے ہم نے ایکسیلیٹر ویر سے بھی بہر نکال لینا ہے اور سپرنگ اینڈ اس کا کیس یہ ہم سیٹ پہ رکھ دیں گے سب سے پہلے بات کریں گے ہم اس کی سلائٹ ٹیوب کے اوپر اچھا تو دوستو بات یہ ہے کہ سلائٹ ٹیوب کے اندر یہ پلے لازمی ہوتی ہے اور اتنی پلے نہیں ہوتی جو اس کے اندر پلے آ رہی ہے کیونکہ جب یہ سلائٹ یہ پسٹن اس کو ویسے کاربیٹر پسٹن کہتے ہیں سلائٹ ٹیوب بھی کہتے ہیں اور جب یہ پسٹن اوپر کی طرف جاتا ہے سلائٹ اوپر کی طرف ہوتی ہے فیول اور ائر آگے سے سپیڈ سے جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جتنی سلائٹ ٹیوب اوپر چلتی جائے گی اتنی اس کی آر پی ایم ایکسی لیٹر بڑھتی جائے گی ٹھیک ہوگئے دوستو اچھا اب ہم نے یہ پسٹن ہے یہ پسٹن تبدیل کرنا ہے کیونکہ پسٹن تبدیل کر کے جب ہم نے چیک کی ہے موٹر بائک کا جو رننگ ہے وہ بھی اچھی ہو گئی فیول میلج بھی اچھی ہو گئی اور ایک لیٹر میں اس نے 50 کلومیٹر اس کا انڈ ہو جاتا ہے فیول میلج کا سب سے پہلے جو ہم میلج کو سامنے رکھتے ہیں اچھا جب ہم دوسرے نمبر پہ جائیں گے دوسرے نمبر بھی یہ ہوتا ہے کہ موٹر بائک مسنگ کرتی ہے چالیس اور ساٹھ کے درمیان پہ جا کے یہ مسنگ کرتی ہے کیونکہ یہ پسٹن اس کے اندر جو کربیٹر کے اندر یہ لوزنگ ہے اور اس سلائٹ ٹیوب کی بھی کافی ساری لوزنگ ہے جس کی وجہ سے مسنگ بھی کرتی ہے اور جس کی وجہ سے فیول میلج بھی اچھی نہیں دیتی اور ہم نے اس کو بیر نکال لینا ہے سلائی کو بیر نکال لینا ہے اور اس کا لاکھ ہے یہ بھی ہم نے بیر نکال لینا ہے اچھا تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پسٹن کو بھی سیٹ بھی رکھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کے کٹس کے متعلق اچھا یہاں پہ میں یہ لاکھ اس کا بیر نکال لیتا ہوں دوستو لاکھ نکالنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے اوپر بھی رکھ کے اس کو دباؤ دیں گے تو ایک سیٹ سے یہ لاکھ نکل جائے گا اب یہ لاکھ جو ہے دوستو یہ میرے پاس نکل چکا ہے اگر ہم اس کے کٹ گندی کرتے ہیں تو دوستو یہ اس کے پانچ کٹ ہوتے ہیں اس سلائی کے پانچ کٹ ہوتے ہیں دو کٹ اوپر چھوڑنے چاہیے اور دو کٹ نیچے چھوڑنے چاہیے اس کو درمیان والے کٹ میں رکھ کے ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے کیونکہ جو اوپر کی طرف ہم اگر اس کو لے کے جائیں گے تو فیول میلج اچھی نہیں دے گا اور ارپیم بھی صحیح اپنی ایڈجسمنٹ پہ نہیں آئے گا سلو ارپیم جب اب تھوڑی سی گرم ہوگی تو یہ ارپیم بڑھا جائے گی اچھا اگر آپ اس کو نیچے کی طرف رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ موٹر بائیک بلکل ہی مسنگ کرنا شروع کر دے گی چلے گی لیکن مسنگ کرے گی مسنگ کر کے چلے گی اچھا اب ہم اس کو رکھ رہے ہیں جی تیسرے کٹ پہ دو کٹ ہم نے نیچے چھوڑنے ہیں اور دو اوپر کی طرف چھوڑنے ہیں یہ میں آپ سب دوستوں کو یہ لاک لگا کے چیک کرواتا ہوں جی تو دوستوں ہم نے اب اس کو لاک اوپر کو جب سلائی کو تھوڑا سا نیچے کی طرف دبائیں گے تو یہ آٹھوں پہ لاک اس کے اوپر لگ جائے گا اب دیکھیں دوستوں یہاں پہ دو کٹ اوپر چھوڑے ہوئے ہیں اور دو کٹ نیچے چھوڑے ہوئے ہیں اور اس کو درمیان والے کٹ میں رکھا ہوئے ہیں تیسرے کٹ میں اس کو اڈجیسٹ کرنا ہے کیونکہ جو جنرن سیٹنگ ہوتی ہے وہ تیسرے کٹ میں ہوتی ہے اچھا یہاں پہ یہ ہو گیا جو ہماری بریفنگ ہے وہ پوری ہو گیا ہم اس کو سیڈ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم اٹھا دیں اس کا جو نیو ہم نے سلائیٹ ٹیوب مطلب کہ جو پسٹن ہے وہ لگانے اور ساتھ سی پرنگ جو ہوتا ہے یہ کرون لیفان کمپنی کا ہے دوستو ہم نے اس کو بہر نکالنا ہے اور بہر نکال کے ہم اس کو مزید چیک کرتے ہیں اچھا تو دوستو اگر ہم اس کی ماب چیک کرتے ہیں جو اس کا پرانا پسٹن ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کو اگر ہم اس کی ماب کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ہمارا یہ پسٹن جو ہے وہ بلکل برابر آئے گا بلکل برابر ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے بٹ جو اس کے اندر لوزنگ ہے وہ زیادہ ہے اور اس کے اندر جو لوزنگ ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے اچھا اس کا کوڈ بھی لکھا ہوتا ہے دوستو وہ کوڈ بھی میں بتاتا چلوں یہ ٹویلو اے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ٹویلو اے لکھا ہوا ہے ٹویلو اے جو اس کا اپنا ایک سلائی ٹیوب جن ون اس کا جو نمبر ہوتا ہے وہ ٹویلو اے ہوتا ہے ٹھیک ہوگئے دوستو یہ بات بھی آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اچھا اب پرانے پسٹن کو ہم نے رکھ دینا ہے سیڈ پہ اور نیو پسٹن کو ہم نے رکھنا ہے ہاتھ پہ سپرنگ کو بھی ہم سیڈ پہ رکھیں گے اور ہم اٹھائیں گے سلائی سلائی اس ہول کے اندر اسی طرح فٹ کریں گے اور اس کے اوپر ہم اب لگائیں گے لاک لاک لگانے کا جو طریقہ کار ہے دوستو اب یہ جو ہول نظر آ رہے ہیں ہول رکھنے ہم نے اس ویر والی کٹ جو یہ کٹ نظر آ رہے ہیں اس کٹ کے بلکل ہی برابر رکھنا ہے تاکہ جب ہم ایکسیلیٹر ویر لگائیں گے تو یہ اوپر نیچے کی طرف جب سلائی ٹیوب جائے گی پسٹن جائے گا تو اس کے ساتھ یہ لاک بہر نہ نکلے اب ہم نے اس کے اندر رکھنا ہے دوستو سکروڈ ریور کی مدد سے ہم نے اس کو دباؤ دینا ہے تاکہ یہ بلکل ہی اڈجسٹ ہو جائے اور اس کا جو سیز ہے وہ بھی ہم اس کا برابر کریں گے جی تو دوستو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کٹ ہے جہاں پہ ہم نے ایکسیلیٹر کی ویر لگانی ہے جو اندر لاک میں نے لگایا وہ بلکل ہی ہے جو اس کی جگہ ہے وہ بلکل کھل ہی ہونی چاہیے نہ کہ اس لاک ویر کے ساتھ ٹکرانی نہیں چاہیے جب ٹکرائے گی جب ہم ایکسیلیٹر دیں گے تو یہ نکل جائے گا اور موٹر بائیک چلے گی بھی نہیں کافی ساری مسنگ کرے گی چلے گی نہیں پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں پھر دوبارہ نکال کے دوبارہ اس کو اڈجسٹ کرنا پڑے گا اور جو اڈجسٹمنٹ ہے وہ یہی پہ رکھنی ہے دوستو اچھا اب ہم نے اب اس کا کیا کرنا ہے دوستو کہ ہم نے اس ویر کو ایکسیلیٹر ویر کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اور اس کا سب سے پہلے ہم نے کیس لگا دینا ہے جو کہ ہم نے اس کا ڈھکن لگانا ہے اوپر کاربیٹر کا یہ لگانے کے بعد ہم نے اس کا نیو سپرنگ لگانا ہے اب اولڈ سپرنگ ہم نے ختم کر دیا اب نیو سپرنگ لگائیں گے نیو سپرنگ لگانے کے بعد سپرنگ کو ہم نے فولڈ کرنا ہے اوپر کی طرف اب ہم نے سلائٹ ٹیوب لگا دینی ہے یہ کچھ اس طرح سے اور اس کو سپرنگ کو چھوڑ دیں گے اب یہ جو فٹنگ ہے وہ فٹنگ مکمل ہو چکی ہے اب بات رہتی ہے دوستو اس کو فٹنگ کی کہ فٹنگ کس سمت میں کرنا ہے ہم نے اچھا تو دوستو یہ جو مکمل کٹ ہے جو اولڈ مارڈل کے کاربیٹر ہوتے ہیں یہ جو کٹ ہے یہ کٹ ہم نے رکھنا ہے گیر لیور والی سیڈ پہ اچھا جو ہے ہاف کٹ وہ رکھنا ہے ہم نے کک والی سیڈ پہ کیونکہ وہاں پہ سلو اڈجیسٹر لگا ہوتا ہے سلو اڈجیسٹر جس طرح ہم ٹیڈ کرتے ہیں سکریو کو تو یہ سکریو اس کو سلائی کو اوپر کی طرف کر دیتا ہے اور آرپیم جو ہے یہ سلائی ٹیوب اوپر ہوتی ہے اور آرپیم بڑھ جاتی ہے اب ہم نے اس طرح فٹنگ کرنی ہے جس طرح کہ آپ نے بتایا ہے اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جو فل کٹ ہے وہ میں نے گیر لیور والی سیڈ پہ رکھنا ہے دوستو اچھا کاربیٹر کے اوپر بھی ایک پن لگی ہوتی ہے جو اس کٹ کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے اب ہم نے اس کو بلکل پریس کر دینا ہے نیچے کی طرف لگا دینا ہے اور اوپر جو سپرنگ ہے اس کو ہم نے صحیح اپنی جگہ پہ فیس میں بٹھا کے اور اب ہم نے یہ کیس اس کا اوپر والا فٹ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے فٹ کرنے کے بعد ہم ایکسیلیٹر ویر کو اپنی جگہ پہ لے آئیں گے جہاں پہ یہ ویر تھی اچھا اب ہم ایکسیلیٹر دے کے اس کو چیک کرتے ہیں کہ سلائی ٹیوب اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے اور بالکل یہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے اور ہم اب ایکسی سیڈ چینج کرتے ہیں اور اس کی فیول ایڈجسمنٹ بھی میں بتاتا ہوں کہ فیول کی ایڈجسمنٹ کیسے کی جاتی ہے جی تو دوستو بسم اللہ کرتے ہیں اور بائیک کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے اب اس کی مزید کاربیٹر کی ہم نے سیڈنگ کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ دوستو سلو آر پی ام پہ موٹرو بائیک ہے اب ہم نے اس کی آر پی ام کو بڑھا دینا ہے ہم نے یہ بڑھا دی ہے اب ہم نے اس سکرو کو جو فیول ایڈجسٹر ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹیڈ کرنا ہے اب بائیک جو ہے وہ مسنگ کر رہی ہے اور بند ہونے پہ آگئے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا سٹارٹ کریں گے پھر دوبارہ سٹارٹ کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو مزید تھوڑا سا کھولتے جانا ہے جہاں اچھا تو یہاں پہ ایک بات شیئر کروں کہ جہاں پہ دیکھیں گے سٹیبل ہو جائے گا ہمارا موٹرو بائیک کی آر پی ام بلکل پرفیکٹ ہو جائے گی وہاں پہ ہم آر پی ام کو سلو کر دیں گے اب دیکھیں دوستو یہاں پہ مزید سلو ہوتی جاری ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹیڈ کریں گے اور یہاں پہ آکے موٹرو بائیک سٹیبل ہے اور آر پی ام سلو اپ ڈاؤن نہیں ہو رہا تو یہاں پہ ہم نے اس کی سلو کی جو آر پی ام ہے وہ تھوڑی سی کم کر لیں گے دوستو اور جہاں پہ آپ نے سلو رکھنی ہے دوستو وہاں پہ اس کو ہم نے سلو چھوڑ دینا ہے اور یہاں پہ موٹرو بائیک دیکھیں دوستو نہ تو آپ ڈاؤن ہو رہا ہے اور نہ یہ آر پی ام اس کا کچھ آگے پیچھے کی طرف ہے بلکل ہی پرفیکٹ ہے یہاں پہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور جو فیول کی ایڈجسمنٹ ہے ہماری انشاءاللہ بفضل خدا یہ ففٹی اباؤ پلس دے گا مطلب کہ ففٹی پلس دے گا ایوریج اس سے کم نہیں ہوگی کیونکہ جو اس کی سیٹنگ ہے اور آر پی ام جو اس کے یہاں پہ ہم نے اس کو چھوڑا ہے وہ آر پی ام بلکل ہی سٹیبل ہے اور موٹرو بائیک کے اندر اپ ڈاؤن نہیں اور میسنگ بھی اس کے اندر بلکل بھی نہیں ہے اور یہاں پہ ہمیں اس کو بند کر دیں گے موٹرو بائیک اور آپ سب دوستوں سے گزارش ہے یہاں پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک ان پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائیک سپیشلس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں آپ تک کے لیے اللہ حافظ